اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے جبکہ اس سے زائد حج اور عمرہ کرنا یہ باعثِ عجر گناہوں کی معافی فقر اور غربت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے صاحبِ استطاعت سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس حاجتِ اصلیہ سے زائد اتنی رقم یا سامانِ تجارت یا جائدات ہو کہ جس پر حج ہو سکے اور اہلِ عیال کا واجیوی خرچت کا انتظام اس دوران موجود ہو تو پھر اس پر حج کرنا فرض ہے یہ صاحبِ استطاعت ہے کسی شخص پر حج فرض تھا لیکن زندگی میں وہ ادا نہ کر سکا تو موجود سے قبل وہ حج کی وسیعت کر جائے تاکہ وہ رساہ اس کے طرقے سے سلس مال تک یعنی ایک تہائی مال تک اس کا انتظام حج بدل کی صورت میں کر سکے اگر عورت کے پاس سونا اور چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جس پر حج ہو سکے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا البتہ اگر محرم موجود نہ ہو یا شوہر یا محرم موجود ہے مگر اس کا خرچے کا انتظام موجود نہیں ہے تو اس صورت میں فل فور حج کرنا اس پر لازم نہیں ہے بلکہ یہ انتظار کرے جب شوہر موجود ہو جائے یا محرم موجود ہو جائے یا اس کا خرچہ اس کا انتظام ہو جائے تو اس کے بعد پھر فوری حج کرنا لازم ہوگا اور اگر موت تک اس کا انتظام نہ ہو سکے تو اس صورت میں وسیعت کرنا لازم ہے پھر اس کے طرقے سے اس کے حج بدل کا انتظام اس کے لواحقین کریں گے حج کے ایام میں جو شخص منہ روانگی سے قبل مکہ میں پندرہ دن اس نے اقامت اختیار کر لی یعنی پندرہ دن وہ مکہ میں مقیم رہا تو ایسی صورت میں اس پر مقیم یعنی اقامت کے احکام لاغو ہوں گے وہ نماز پوری پڑے گا یعنی چار والی چار رکعت ادا کرے گا جبکہ حج کی قربانی کے علاوہ اضافی قربانی یعنی عید کی قربانی اس پر لازم ہوگی اگر یہ صاحبِ استطاعت ہو تو پھر دو قربانی لازم ہو جائے گی ایک حج کی قربانی حجِ تمتو یا قیران کی وجہ سے اور دوسری قربانی عید کی قربانی البتہ حج کی قربانی حدودِ حرم میں اس کو کرنا لازم ہے جبکہ عید کی قربانی اس میں اختیار ہے چاہے حدودِ حرم میں کرے چاہے اپنے گھر والوں کو کہہ دے اور وہ اس کی طرف سے اپنے گھر پر کر دیں دونوں صورتیں جائز ہیں اور اگر پندرہ دن سے کم اقامت رہی ہو مکہ میں تو پھر اس صورت میں یہ مسافر ہوگا تو مسافر کی صورت میں چار والی نماز دو رکعت ادا کرے گا اگر اکیلا پڑھ رہا ہو امام کی اختداء میں نہیں ہے اگر امام مقیم ہے تو وہ چار پڑھ رہا ہے تو یہ بھی چار پڑھے گا اور اگر امام مسافر ہے تو وہ دو پڑھے گا تو یہ بھی دو پڑھے گا اور اگر یہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر چار والی دو رکعت پڑھے گا جبکہ عید کی قربانی اس پر لازم نہیں ہوگی مسافر ہونے کی وجہ سے مقات سے باہر رہنے والے جب وطن واپس لوٹے خواب براہ راس اپنے وطن لوٹے یا مدینہ جا کر وہاں سے واپس لوٹے دونوں صورتوں میں تواف ودا ان پر واجب ہے تواف زیارت کی سعی حج سے قبل بھی کی جا سکتی ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک نفلی تواف کیا جائے پھر سعی کی جائے اس نفلی تواف میں ازتباع اور اول تین چکروں میں رمل کیا جائے محرم احرام سے نکلنے کے لئے اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے حج کی جنایت میں یعنی حج کی ادائی کے دوران کوئی غلطی ہو گئی اور جس کی وجہ سے صدقہ لازم ہو گیا تو پھر صدقی کی رقم کا اعتبار مکہ کے حوالے سے ہوگا یعنی مکہ میں جو رقم معتبر ہے اس صدقے کی اسی کے مطابق جو ہے صدقہ لازم ہو گا جنایت میں دم جیسے بکرہ بکری دمبہ وغیرہ یہ حدود حرم ہی میں اس کو زوہ کرنا لازم ہے احرام کی حالت میں سلہ ہوا کپڑا منع ہے سلہ ہوا کپڑے سے مراد وہ کپڑا جو جسم کی حیعت پر بنا ہو جیسے قمیز سے شلوار ہے انڈرویر وغیرہ تو یہ منع ہے البتہ سلہ ہی چپل جائز ہے بشرت ہے کہ پیر کی اوپر والی ہڈی ٹکھنے اور اس کے مقابل پچھلا حصہ کھلا ہوا ہو احرام کے حالت میں گھڑی پہننا جائز ہے اگر احرام کے حالت میں ایسے چپل استعمال کیے جس سے اوپری کی ہڈی چھپ گئی اور یہ پورا دن یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب یا اس سے زائد رہا تو اس صورت میں دم لازم ہوگا تواف میں استعمال کرنا سنت ہے اس کا موقع محل حجر اسود کے بلکل سامنے دائیں بائیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے خلاف سنت ہے اگر استعمال کرنا بھول گیا تو تواف ہو جائے گا ایک تواف سات چکروں پر مشتمل ہوتا ہے اس سے کم پر اکتفاہ درست نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین